موسیقی پیش خدمت ہے گیدے موپساند کے مختصر افثانے اندووٹ کا اردو ترجمہ میں ہوں آپ کے ساتھ فیسر سعی زرگا آئیے بڑھتے ہیں افثانے کے ترجمے کی جانب موسیقی میر ناشتے پر بیٹا ہی چاہتا تھا کہ اس کو اطلاع ملی کہ قضباتی پولس کا سپاہی دو قیدیوں کے ساتھ کچھہری میں اس کا انتظار کر رہا ہے وہ فوراں وہاں پہنچا اور بڑھے ہوشدار کو وہاں کھڑا پایا سپاہی دو متوسط درجے کے مرد اور عورت کی جو کہ کافی سن کو پہنچ چکے تھے قہر آلود نظروں سے نگابانی کر رہا تھا مرد جس کی ناک لال اور بال سفید تھے بیڈال موٹا تھا اور حد درجہ پریشان نظر آتا تھا عورت جس کے گال چمک رہے تھے پستا قد اور گیند کی طرح پھولی ہوئی تھی اور حکومت کی سپاہی کو جس نے انہیں گرفتار کیا تھا خشمگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی پولیس کے سپاہی نے اپنا بیان نیو سنایا کہ وہ صبح کے وقت حضب معمول شیمپیوکس کے جنگل سے ارجنٹینیل کے سرحت تک دورہ کر رہا تھا مفصلات میں اس نے کوئی غیر معمولی بات نہیں دیکھی البتہ دن نہایت ہی روشن تھا اور گہوں کی فصل باہر پر تھی بڑے ہیرڈل کے لڑکے نے جو کہ دوسری بار اپنے انگور دیکھنے گیا تھا اسے آواز دی اور کہا ہوشیدار بابا ذرا دامن کوہ کی پہلی گھنی جھاڑی میں تو جا کر دیکھو وہاں تم کو کبوتر کا ایک جوڑا نظر آئے گا جن کا مجموعی سن 130 برس کا ہوگا وہ بتائے ہوئے سمت پر چل پڑا اور جبکہ جھاڑی پہ پہنچا تو اسے بول لے اور ہاپنے کی آواز سنائی تھی اسے شک ہوا کہ اس مقام پر اخلاق کی بری طرح مٹھی پلیت کی جا رہی تھی گھٹنوں کے بل چل کر گویا وہ کسی چور کو پکڑنے چلا تھا اس جوڑے کو گرفتار کیا ٹھیک اس وقت جبکہ فطری نفسانی خواہش کی لگام ان کے ہاتھوں سے چھوٹ چکی تھی میئر نے ان مجرموں کو تاجب سے دیکھا کیونکہ مرد یقیناً ساٹھ برس کا تھا اور وہ عورت بھی پچپن سے کم نہ تھی اور ان سے سوالات شروع کیے پہلے مرد سے جس نے ایک بدھم آواز میں جواب دیا کہ مشکل سے کچھ سنائی دیا تمہارا نام کیا ہے؟ نیکولیس بورین پیشہ پیرس میں بساتی ہوں تم جنگل میں کیا کر رہے تھے؟ اس کے جواب میں وہ اپنے دبیس توند پر نظر دڑا کر اور اپنی رانوں پر ہاتھ رکھ کر خاموش ہو گیا میئر نے پھر پوچھا سپاہی نے جو کچھ کے بیان کیا تم کو اس سے انکار ہے؟ جی نہیں تو تم اقرار کرتے ہو جی ہاں حضور تم کو اپنی بریت میں کچھ کہنا ہے کچھ نہیں جناب تم کو اس عمر قبی کے لیے اپنا جوڑ کہاں سے ملا یہ میری بیوی ہے حضور تمہاری بیوی؟ جی ہاں حضور تو کیا تم دونوں ساتھ نہیں رہتے؟ پیریس میں؟ معاف کیجئے گا حضور مگر ہم دونوں ساتھ ہی رہتے ہیں ایسی حالت میں تم یقیناً پاگل ہو قطعی پاگل اہمہ قضبے میں دس بجے دن کے وقت پگڑے جانا بڑھا شرم سے مغلوب ہو کر پکار کر رو دینے کو تھا مگر سنبھل کر آہستہ سے بولا اس عورت نے مجھے بھیکایا میں نے اس سے کہا تھا کہ یہ نہایت ہماقت ہوگی لیکن آپ جانئے جب عورت کے دل میں کوئی بات پیٹ جاتی ہے تو اس سے چھٹکارہ مشکل سے ہوتا ہے میر جو کہ صاف اور سچی بات پسند کرتا تھا مسکرا کر بولا لیکن معاملہ تو برعکس ہونا چاہیے تھا اگر یہ خیال صرف اسی کی دماغ میں رہتا تو تم یا نہا ہوتے بورین کو غصہ آ گیا اور وہ اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر بولا دیکھا نا تم نے اپنی شائری کا نتیجہ اس زن میں ایسے اخلاقی جرم کا ارتکہ اب عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا دکان سے حد دھو کر کسی اور جگہ تقدیر آزمائی کرنی ہوگی یہی تو پھل ملا اس حرکت کا مادام بورین کھڑی ہو گئے اور اپنے شوہر کی طرف دیکھے بغیر بلا تقلف بلا پسو پیش اور بے جھےپ اصل باتیں دورا دی جناب علی ہم نے یقیناً اپنے کو تیر ملامت کا نشانہ بنایا ہے کیا آپ مہربانی فرما کر مجھے ایک وکیل کی طرح یا ایک غریب عورت سمجھ کر اپنا مقدمہ پیش کرنے کی اجازت دیں گے مجھے امید ہے کہ میرا حال سن کر آپ ہمیں گھر جانے کی اجازت دے دیں گے اور مقدمے کی بے عزتی سے ہمیں محفوظ رکھیں گے برسو پہلے جب میں جوان تھی میں نے موسیو بورین سے تعریف کا شرف اتوار کے دن اسی مضافات میں حاصل کیا تھا وہ ایک کپڑے کی دکان میں کام کرتا تھا اور میں بھی تیار شدہ کپڑوں کی ایک دکان میں ملازم تھی یہ گویا کل کی بات ہے میں یہاں اکثر اپنے دوست روز لیوک کے ساتھ اتوار منانے آتی میں اس کے ساتھ روپی گھیل میں رہتی تھی روز کا ایک عاشق تھا میرا کوئی نہ تھا وہ ہم کو یہاں لاتا ایک روز غالباً وہ ہفتے کا دن تھا اس نے مجھ سے حسن کر کہا کہ وہ کل اپنے ایک نئے دوست کو بھی ساتھ لائے گا میں اس کا مطلب اچھی طرح تار گئی پھر بھی میں نے کہا کہ موسیو تمہاری کوشش بیکار ہوگی کیونکہ میں اکبائی اسمت عورت ہوں دوسرے دن موسیو بورین سے اسٹیشن پر ملاقات ہوئی ان دنوں وہ حسین تھا لیکن میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں راہ راست سے ہرگز نہ ہٹوں گی ہم سب بیزونز آئے وہ دن نہایت ہی پیارا تھا ایسا دن تھا جس میں دل کے اندر گدگدی سے پیدا ہوتی ہے ابھی بھی پہلی کی طرح جب دن پیارا ہوتا ہے تو میرا دماغ چل جاتا ہے اور جب میں دیہات میں پہنچ جاتی ہوں تو گویا پاگل ہو جاتی ہوں چڑیوں کی تیز پروازی سبزوں کی لہک خس کی بھینی بھینی خوشبو سرخ سفید پھولوں کی باہر مجھے بے چین کر دیتی ہے ایسی فضاء پریزگاروں کیلئے شیمپین کا کام دیتی ہے موسم مسررت آفرین تھا لطیف حرارت اور دل خوشکن روشنی تھی جب تم اس فضاء پر نظر ڈالتے تو وہ تمہاری آنکھوں کے راہ سے اور جب تم سانس لیتے تو تمہارے دھن کے ذریعے سے تمہارے سارے جسم میں پیوست ہو جاتا ہے روز اور سائمن ہر ہر منٹ پر ایک دوسرے سے ہم آغوش ہوتے اور پیار کرتے یہ منظر میرے لیے جازب تھا برین اور میں ان دونوں کے پیچھے تھے ہم دونوں خاموش تھے جب نئی نئی ملاقات ہوتی ہے تو گفتگو کے لیے سامان بھی کم رہتا ہے وہ کچھ شرمایہ سا تھا اور مجھے اس کے ہجاب میں بسا آ رہا تھا آخر ہم جنگل کے اندر پہنچے وہاں اچھی خاصی خونکی تھی ہمام جیسی خونکی ہم چاروں بیٹھ گئے روز اور اس کا عاشق میرا مزاک اڑاتے رہے کیونکہ میں کچھ کھیچی کھیچی سی تھی لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں حق بجانب تھی پھر ان دونوں نے ایک دوسرے کو بے تکلف پیار کرنا شروع کیا گویا ہم وہاں موجود نہ تھے پھر آپس میں کچھ سرگوشیاں ہوئیں اور دونوں کے دونوں بغیر کچھ کہے ہوئے درختوں کی آڑ میں چلے گئے آپ میری حالت کا اندازہ کر سکتے ہیں میں ایک ایسے نوجوان کے ساتھ جس سے میری پہلی ملاقات تھی تنہ تنہا تھی میں ان کے جانے سے کچھ ایسی گھبرائی کہ میں نے باتچیت کرنی شروع کر دی میں نے اس کا پیشہ دریافت کیا اس نے جواب دیا کہ وہ ایک کپڑے کی دکان میں نوکر تھا چند منٹ تک ہم باتیں کرتے رہے جس سے اس میں کچھ دلیری آگئی اور اس نے مجھ سے بھی تکلفی بھرتنی چاہی لے لیکن میں نے اسے ڈاڑ دیا کیوں ہے نا سچ موسیو بورین بورین جو کہ خجالت میں اپنے پاؤں کی طرف دیکھ رہا تھا کچھ نہ بولا وہ بولتی رہی جب اس نے دیکھا کہ میں پارسا ہوں تو وہ شریف آدمی کی طرح مجھ سے محبت کی باتیں کرنے لگا اور اسی دن سے وہ ہر اتوار کو آتا اس کو مجھ سے گہری محبت تھی اور میں اسے حد سے زیادہ پسند کرتی تھی اور کیوں نہ کرتی وہ ایک حسین منچلا نوجوان تھا مختصر یہ کہ اس نے مجھ سے دسمبر میں شادی کر لی اور ہم نے رومارٹرس میں اپنی دکان کھول دی چند برس تک لوہے کے چنے چوانے پڑے تجارت میں فلا نہ ہوتی تھی اس لیے سیر و سیاحت کے لیے ہم کہیں باہر نہیں جا سکتے تھے یہاں تک کہ ہم اپنی تجارتی زندگی سے کافی مایوس ہو گئے تھے کاروبار میں اتنی اضافی باتیں دماغ میں چکر لگاتی رہتی ہیں اور انسان روپیہ کھوانے میں کچھ ایسا منہمک ہو جاتا ہے کہ محبت کی باتیں گویا فراموش ہو جاتی ہیں ہم دونوں بغیر محسوس کیے بڑے ہوتے گئے گویا ہمارے دل میں کبھی محبت کے جذبات پیدا ہی نہیں ہوئے انسان کو اس وقت تک کسی چیز کا ہرگز افسوس نہیں ہوتا جب تک اس کو یہ پتا نہیں چلتا کہ وہ کھو گئی ہے زمانے نے پلٹا کھایا ہمارے دن لوٹے اور اب تجارت میں ترقی ہونے لگی یہاں تک کہ ہم آئندہ کے مطالق مطمئن ہو گئے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے اندر کون سے جذبات پیدا ہو گئے کہ میں ایک اسکول کی لڑکی کی طرح خواب شیرین دیکھنے لگی گلیوں میں پھولوں سے لدی ہوئی گاڑیوں کا منظر مجھے بے چین کر دیتا چمپا کی خوشبو جب میں آرام کرسی پر روپیہ کے بکس کے پاس لیٹی ہوتی میرا دامن پکڑتی اور میرا دل دڑکنے لگتا میں کبھی اٹھتی اور دروازے کی سیڑھیوں پر جا کر نیل گو آسمان کو چھتوں کے درمیان خلا سے دیکھتی جب کوئی آسمان کا نزارہ گلی سے کرتا ہے تو وہ ایک ایسا دریا معلوم ہوتا ہے جو کہ پیرس پر لہریں مار رہا ہے اور جب وہ لہریں مارتا ہے تو اس کے پیچ و خم میں چڑیا اور چڑے ٹھیک مچھلیوں کی طرح تیڑتے نظر آتے ہیں ایسی باتوں کا اظہار میرے جیسی عمر رسیدہ عورت کے لیے ہماقت ہی ہماقت ہے لیکن آخر کوئی کیا کر سکتا ہے جناب جبکہ ساری زندگی کام ہی کرتے کرتے تیر ہو جاتی ہے تو پھر کبھی وہ وقت بھی آتا ہے جب یہ احساس ہوتا ہے کہ زندگی میں کچھ اور کرنا چاہیے تھا لیکن اس وقت پشتائے کیا ہوت جب چڑیاں چک گئی کھیت سوچئے تو سہی کہ میں بیس برس تک جنگل میں دوسری خوش نصیب عورتوں کی طرح جاتی اور لطف اٹھاتی لیکن تقدیر نامناسب تھی اور دل کی حسرت دل ہی میں رہ گئی پھر بھی میں سوچا کرتی کہ وہ گھڑی کیسی مسررت خیز ہوں گی جب درختوں کے نیچے لیٹی ہوئی میں کسی کو پیار کر رہی ہوں گی یہ خیالات اب رات دن میرے دماغ میں سمائے رہتے میں پانی پر چاندنی کے دلکش اکس کے منظر کا خواب دیکھتی یہاں تک کہ اسی آفشار میں ڈوپنے کے لیے تیار ہو جاتی اس انقلاب کے مطالق میری حمد بورین سے کچھ کہنے کی نہ پڑی میں جانتی تھی کہ وہ میری ہنسی اڑائے گا اور مجھے سوئی دھاگے کی طرف متوجہ کر دے گا سچی بات تو یہ ہے کہ اب بورین مجھ سے کچھ اختلاط بھی نہیں کرتا تھا اور جب میں آئینے میں اپنے کو دیکھتی تو سمجھ جاتی کہ اب مجھ میں جازبیت باقی نہیں رہی تھی اب پانی سر سے گزر چکا تھا دبے ہوئے جذبات ابر چکے تھے میں نے اپنے دل میں ٹھان لیا تھا کہ جہاں بورین سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی اسی دہات میں سیر کے لیے جاؤں گی اس غریب کو میرے اندرونی خیالات کی کیا خبر وہ فوراں راضی ہو گیا اور آج صبح کے نو وجہ ہم یہاں پہنچ گئے میں جب کھیت میں لہلاتی ہوئی فضل کے درمیان پہنچی تو نئے سرے سے جوان ہو گئی کیونکہ عورت کا دل کبھی بڑا نہیں ہوتا میں سچ کہوں اپنے شوہر کو بھی میں ویسا ہی جوان اور حسین سمجھنے لگی جیسا کہ وہ پہلے تھا میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں سچ کہتی ہوں کہ میں مست تھی بد مست تھی میں نے اس کے بوسے لینا شروع کیے وہ ایسا حیرت زدہ ہوا کہ گویا میں اسے مار ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی وہ کہتا ہی رہا کہ تم پاگل ہو گئی ہو یقیناً آج تم پر جنون سوار ہے آگر تمہاری یہ حالت کیوں ہے میں نے اس کی ایک نہ سنی بلکہ صرف اپنے اندر والی کی سنی اور اسے اپنے ساتھ جنگل میں آنے کے لیے مجبور کر دیا یہ ہے ہماری ساری داستان میں نے کل باتیں آپ سے سچ سچ کہہ دیں کچھ بھی نہیں چھپایا میر ایک سمجھدار آدمی تھا وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور مسکرا کر بولا اچھا جاؤ اتمنان کے ساتھ چلے جاؤ مگر اتنا یاد رہے کہ درخت کی آڑ بے پھر کبھی کوئی گناہ نہ کرنا موسیقی موسیقی